اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اپنے بچوں کی تربیت کے لیے انہیں مداریس کے اندر یا ہوسٹیلز کے اندر دالتے ہیں تو یہ ایسا ان کو صرف تربیت نہیں کر پاتے اس وجہ سے دالتے ہیں یا ایڈوکیشن کے تعلق سے دالتے ہیں تو ایسا کرنا درست ہے کیا بھائی نے ایک سوال کیا کہ بہت سارے والدین اپنے بچوں کو مداریس میں یا ہوسٹیلز میں کہیے سکول کے اعتبار سے ہوسٹیل اور آخر مداریس دال دیتے ہیں تاکہ ان کی تربیت چکے ان سے نہیں ہوتی ہے تو کیا ایسا کرنا درست ہے دیکھیں میرا یہ ماننا ہے اس معاملے میں اپینین ڈیفرنس او اپینین ہو سکتا ہے لوگوں کا مجھ سے لوگ اختلاف کر سکتے ہیں میرا ماننا ہے کہ بچہ سب سے بہترین والدین کے ساتھ رہ کر ہی تربیت پاتا ہے اس کو کم از کم چھوٹی عمر میں ہوسٹیلز اور مداریس میں نہیں دالنا چاہیے بہت سے لوگ ہوتے ہیں شروع کرتے ہیں بیبی سیٹر سے ہمارے شہروں میں کیا ہوتا ہے بچہ چلنے گرنگنے لگا مہ باپ کو جاپ پہ جانا ہے بیبی سیٹر پالتی ہے بیبی سیٹر سمجھتے ہیں آپ ایک عورت رہتی یا تو اس کے گھر پہ چھوڑنا ہے یا وہ آپ کے گھر پہ آتی ہے بچے کو دودھ پلاتی ہے کھانا کھلاتی ہے شام تک آپ کی آنے لگتا ہے رنگنے پھر نوالا بچہ خود سے ساتھ جو فیڈنگ کر سکتا ہے فیڈ کرتی ہے اس کے بعد بیبی سیٹر سے نکلتا ہے چائلڈ کیر سینٹر پہ چلے جاتا ہے آروں گانت میں نہیں لیکن میٹرو سیٹیز میں یہ ہوتا ہے مطلب تھوڑا بڑا ہوگا ایک دو سال کا چائلڈ کیر سینٹر والدین جوپ کو جاتے ہیں بچہ ایک عورت کے پاس جاتا ہے دن بھر جو اس سے کھیلتی چائلڈ کیر سینٹر وہاں سے بڑا ہوا تھوڑا تھا ہے سکول چلا گیا پھر وہ والدین کی تربیت کہاں ملی اس کو ملی نہیں نا ماں بھی جوب کرتی باپ بھی جوب کرتا ٹھیک ہے تو میں کہوں گا بچوں کی صحیح تربیت سب سے زیادہ والدین کر سکتے کیونکہ تو زمین زمان حالات محول جانتے ہیں سمجھ رہا ہے بات کو ہاں ایک ایچ کے بعد آپ اس کو مدرسے میں بھی ڈالیئے ایسی ہے جس میں وہ سمجھنے لگے اور وہ خود ڈیسیجن بھی لے جیسا مثال کے طور پر بچہ ساتھ آنٹ سال کا ہو گیا خود کپڑے دھو سکتا ہے خود نہ سکتا ہے خود سمجھتا ہے والی ہونے کے قریب ہے اب آپ پوچھ رہے اسے وہ چھ ساتھ سال سے بچے سے بیٹے ہم آپ کو مدرسہ دالنا چاہتے ہیں ریزن یہ ہے بیٹا کہ تم دین حاصل کرو ریزن یہ بیٹا کہ تم عالم دین ملد ریزن یہ بیٹا کہ تم اللہ سے نزدیک ہو ریزن یہ بیٹا کہ تم اپنے دین کو شریعت کو جانو اس پر عمل کرو اور ہمیں بھی بتاؤ لہذا بچہ کے والدین آپ کی بہت اچھی خواہش ہے انشاءاللہ میں اس خواہش کو پورا کرنے کے لئے کوشش کروں پھر بھیجئے تو دیکھیں مضبوط ہی آئیں گے ورنہ بھاگ کے جارہا بھاگ کے آ جارہا بیمار ہو جارہا کیوں تو اس سے آپ نے ڈسکس نہیں کہا نا اببا بڑے مدرسہ جانا ہے اگلے سال مدرسہ میں بھیجنے کا والدین کا معاملہ یہ ہے کہ جو بچہ اچھا پڑھ رہا نا دیکھو یہ میرا بہت بہت بچہ پڑھتا ٹاپ نمبر کئی یہ تو میرے پاس رہیں گا بیٹے تُو مدرسہ جانے والا ہے تُو تُو فیل ہو رہا تُو مدرسہ جانے والا ہے تیرے رینک ہمارے تُو مدرسہ جانے والا ہے مدرسہ دھونس ہے سمجھے نا یہ میرا بچہ جو ہے رکتر بنیں گا اور تُو میٹے حافظ بننے والا یہ بات ہے تُو حافظ بنیں گا تُو جائیں گا مدرسہ میں نماز پڑھانے تیرے کو بھیجوں گا مدرسہ میں اور تیرے کو بناوں گا حافظ یہ ہمارا بھی مسئلہ دین کو ہم نے ڈیگریڈ کیا اب بچے کو بیٹھ کر لیں گے بیٹے مدرسہ جانے تو نہیں نہیں بلکل نہیں سمجھ رہا ڈیگریڈ کیا مدرسوں کا مخام کرا دیا اس کا بہت مخام ہے عالی مخام ہے اسلام میں اس لئے کہ مدارس وہ جگہ ہے جہاں سے دین کا ایک طرح سے اسلام کو پڑھا جاتا ہے سمجھا جاتا ہے دین تو اپنی جگہ اسلام محفوظ ہے لیکن اس کو سمجھتے ہیں اور فیخہ کو سمجھا جاتا ہے کہ تیرے اب سنت کی سمجھ حاصل کر کے انسانیت تک پیغام پہنچا جاتا ہے یہ قلعہ ایک طرح سے اسلام کی مسلمان اور اس امت کے تحفظ کی جگہ جاتا ہے لیکن وہ در کی جگہ ہوگئی بھیج دو بھیج دو بھیج دو مدارسہ نہیں نہیں اب اچھا بڑھوں گا یہ بار رینگ اچھا لیں اب رینگ لائے ما شاہ اللہ 60% آیا پوست پون مدارسہ اگلے سال جائیں گے تم اب اگلے سال بھی 60% لائے تو پھر مدارسہ پھر اگلے سال بھی 60% لائے بج گئے پیٹا یہ سال اگلے سال پھر نہیں لائے تو پھر مدارسہ در بنا دیا بچہ اس عمر میں آئے کہ شعور حاصل کرے شعور حاصل کرنے وہ ایکسپلینیشن کیا جائے سمجھایا جائے باتیں بتائے جائے منائے جائے اور پھر اس کو ابھارا جائے پھر وہ مدارسہ میں جائے اور تعلیم اور ایڈیوکیشن گین کرے تو انشاءاللہ اسے ایک الگ علم بنے گا اسے مضبوط ہوں گے لیکن ہمارے پاس اگر صرف بچوں کو اب کون پالیں گا مالی اتبار سے نہیں پال اچھا ایک اور مسئلہ بہت سارے والدہ نے کہا اے ہم پاس اتنا پیسہ نہیں ہے بچوں کو پال سکتا اس لئے مدرسے میں دال دیں یہ بالکل اگلہ تو آپشن ہے ہر آدمی اپنے بچوں کو پال سکتا اس لئے کہ ہر انسان اپنا رزق لاتا ہے رب کے پاس جب میں پیدا بھی نہیں ہوا تھا اپنی ماں کی بیٹ میں چالیس چالیس اور چالیس دن مطلب ایک سو بیس دن چار مہینے کا ہوا تو ایک فرشتہ آ کے کہا اے رب کیا لکھو لڑکا یا لڑکی اے رب کیا لکھو کتنا جیئیں گا اے رب کیا لکھو کس حال میں مریں گا کفر پہ ایمان پہ اے رب کتنا رس لکھو میں لکھا کے لات چکا ہوں سمجھ رہے اب بات کو لہٰذا یہ فکروں کی بنیادیں مت دالی اور اگر ڈالتے بھی ہیں تو ایسے بچوں کو دالیئے جو بچے سمجھداری اختیار کر چکے ہوتے ہیں انہیں امپورٹنس اف ایڈیوکیشن اسپیشلی مدرس ایڈیوکیشن یا ہسٹل ایڈیوکیشن بتائیے کہ اسکول جاؤں گے یا ہسٹل میں رہوں گے تو یہ گین کر پاؤں گے جو کہ آپ گھر رہ کر نہیں کر سکتے جب اس کو سکھاؤں گے لیکن ایٹ سرٹن ایج جب وہ آپ کے ساتھ کچھ سال رہے چکا ہو مضبوط ہو چکا ہو اور بہت ساری باتیں آپ سے سیکھ چکا ہو پھر بھیجا جا سکتا ہے بھیجنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے صرف اتنا کی والدن سمجھداری کے ساتھ اس کو اہمیت بتا کے اس چیز کے دارے تو انشاءاللہ بچہ بہت زیادہ فائدہ اٹھائیں گے اس فن اس علم اور اس انہر کا انشاءاللہ ویڈی دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ